بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دوستوں کی بڑی مہربانی حسب دستور قابیناک جلاس کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آج مردم شماری کا ایشو پہلے اٹھایا گیا وہ اتنا اہم ایشو تھا کہ اس میں سارا وقت اس پہ ہی باتیں ہوتی رہی باقی جنہ کو ملتبی کیا گیا مردم شماری کے لیے کیونکہ ہر صوبے کی اپنی اپنی کیفیت ہے اور ہر صوبے سے الگ ان کے متعلق موقف آتا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مردم شماری سن صوبے کے لیے بھی زندگی موت کا مسئلہ ہے یہاں پریشر ہیں اپنوں کا پرائیوں کا انجیوز کا میڈیا کا عجیب و غریب پریشر آپ سب سنتے پڑھتے ہیں میں آگے کیا بتاؤں لیکن ہم ان پارٹی معاملات سے اوپر ہو کر دیکھتے ہیں جہاں معاملہ عوام کا ہو جہاں معاملہ ملک کا ہو بطل کا ہو وہاں ہم اوپر ہو کر سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بھی نرازبہ نرازگی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی کی حقتل بھی نہیں ہونی چاہیے کسی سادش کے تحت کسی کو کم دکھانا زیادہ دکھانا حرکت نہیں ہو سکتا سندھ میں جتنے ہی بستے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں مستقل لوگ سندھی ہیں زبان کون سے بھی بولتے ہوں ہم تمام سندھ میں رہنے والوں کے نمائندہ ہیں ہم ان کے حقوق کے محافظ ہیں کچھ عرصہ پہلے سی ایم آوز میں کانفرنس ہوئی تھی تمام سندھ کی پارٹیوں نے حصہ لیا انہوں نے بھی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر آئیت کی کہ آپ ہیں جو ہمارے تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے اس وقت حکومت آپ کے پاس ہے آپ کی ذمہ داری ہے تو ہم نے آج بھری تفصیل سے بات کی ہے کئی تحفظات ہیں ہم ان تحفظات کا ادار کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اتنے دنوں میں وہ ہمارے تحفظات دور کیے جائیں اس کے بعد ہی معاملہ آگے بڑھے گا نمبر دو ہم نے ناظرہ کو بھی بلایا ناظرہ نے بھی بریفن دیئے ان کے پاس گاریاں بہت کم ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کل تیس گاریاں ہیں مطلب ایک سلے کو ایک گاریاں یہ کیسے کام ہوگا تو اس کے لئے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی اضافی کاریوں کا بندو بس کریں گے اس کے بعد ہی معاملہ آگے بڑھے گا بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ میڈیا میں سنتے رہتے ہیں اس میں بات ہوئی ہے لیکن ہماری کوشش ہے کہ سب کے ساتھ کسی کو شکایت نہ دیں ہمارا بڑا ہمارے دوستوں کا کابینام جو بلو ہمارا یہ تھا کہ جو بلاک ہیں ان کی تعداد ابھی بتائی گئی ہے اگر وہ آگے چل کر بڑھا دیے گئے اور ہمیں علم نہ ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اس لئے اس میں تیع ہوا ہے کہ وہ طریقہ کار تیع کریں گے ہمیں بلاک بتائیں گے کیونکہ کانونی طور پر یہ ہم بتایا نہیں جاتا مردم شمالی کے متعلق لیکن ہم نے تیع کیا ہے ہمیں بلاک کی تعداد بتائیں گے اور ریزلٹ بتائیں گے کہ کتنے بلاک ہیں کتنے لوگ ریجسٹر ہوئے ہیں اس کے بعد ہی بات پڑے گی وہاں پورا وقت مردم شمالی سے ہوا ہے یہاں تک بات مردم شمالی سن کا آہم مشروع ہے سن میں جہاں سندھی ہیں وہ اقیرت میں تعدیل ہوتے رہے ہیں آپ جو فارم ان کی بات کے سارے پیتانیسی ملین فارم دیئے ہیں جو بار پور لگے ہوئے فارم ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس آئی کم فارم ہے اور سن کی آباری کہیں زیادہ آئے سے یہ نادرا کو اسی لئے بٹھایا گیا نادرا نے جاری جو کیے گئے چلاختی کار ان کی تہدار بتائی ہے بچوں کی بتائی ہے وہ کہیں زیادہ آبادی ہے یہاں کی تو یہ جو تحفظ ہے آپ کا وہ آیا ہے تذکرہ لیکن اس کا حل دول نہیں چاندیس صاحب یہ ہم ہیں امن امان تین ماہ بعد رینجرز کی اختیارات سے متعلق ایک سال کے لئے ان کو بھڑا کیلئے دیتے ہیں آپ تاکہ مسئلہ حلو جا آپ پر یہ لٹکا دیتے ہیں معاملہ جو طریقہ سندھے سیمبری سندھے کیا ہے ابھی تک اسی پر معاملہ چل رہا ہے اس نے حد کت کوئی بات نہیں کرتا ہے یہ بات ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے خاندان کے لوگیں باہر پڑھنے کے لئے نہیں ہوگے ان کی بات ہو رہی ہے ان کی بات کرتے ہیں ہمیشہ مردم شماری کے بعد حلقہ بزی کا جائزہ لیا جاتا ہے اگر کہیں آبادی بڑھ جاتے تو سوال یہ ہے آج نادرہ کی طرف سے جو آپ کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے دو کروڑ کے قریب لوگوں کو شناتی کارڈ جاری ہوئے جبکہ سندھ میں چار کروڑ سے جائے دائج جو ہے وہ آبادی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کا کوئی نوٹس لیا آپ لوگوں نے اسی لئے انہوں نے کہا اب تک یہ دو کروڑ بیس لاکھ شناتی کارڈ نے جاری کی ہے ابھی اس میں یہی بات ہوئی ہے لیکن آبادی کہیں زیادہ ہے اس میں کریں گے ابھی اس پیشل وہ اسکار بنیں گے جو بھی چھوڑے ہیں جو بھی زبان بولے ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنی مادری زبان کو قائد راج کر آئے جہاں تک منظور صاحب ہیں باتشاہ آدمی ہیں اور وہ قائدیزم کے مدر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کیا بھنڈ مارا منظور صاحب نے زر کے کچھی جو برادری ہے وہ سنگوڑا ہے ان کو کچھ برادری خانے میں کچھ بھی کر رہے ہیں دیکھیں منظور صاحب ایک دانہ سیاستدار ہیں حضیح ہیں بہت بڑے دانہ سیاستدار ہیں میرے بھائی ہیں اور لیکن کبھی کبھار وہ مطلبوں کی طرح حقیقی باتیں بتاتے ہیں جن کے لئے بڑی محنت کرنے پڑتی ہے تو اس قرارات دھون جائیں گے سن میں رینجر کے اختیرات کا معاملہ ہے کیا اس حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے سبری کی بات ہو گئی ہے کل تک اللہ پر کا مطلعہ سن کابینہ کی گجرا مردو صاحب ہے بار بار آپ کے مارا ہی دو اس میں ہے اردو سندھی پشتو اس میں دیکھتے ہیں دیگر دیگر میں وہ چھوٹے چھوٹے ہماری برادریاں جن کے اپنی زبانے اور ثقافت ہے پلکہ اس میں اندراج ہوگا تو اسے پریشانی کی میں تو یہ کہتا ہوں ایمان دارنا بات کہ اگر اردو بولنے والا بھی مستقل طور پر سندھ میں رہتا ہے تو وہ سندھی ہے اس کو سندھی لکھوانا ہے بردی شریف ٹیئرمند صاحب تو امریکہ چلے گئے اور بلاوت صاحب جو ہے وہ اسنہ آباد ہے الیکشن کب لڑیں گے اور کب یہ چار مقاتی جو ایجنڈا ہے وہ کب پورا ہوگا مدان میں کب اتر رہے ہیں آپ ساری باتیں وقت سے پہلے پوچھنا چاہتے ہیں ہر کام کا اپنا وقت ہے کب جائیں گے وہ چلے گے کب آئیں گے وہ آگے استقبال بھی آپ کوئی پریشانی باتیں اب آبے اتمنان کریں ان کی ایلیشن کی تیاری چل رہی ہے اچانکا جائیں جو اہم معاملہ ہے سندھی اور اردو اس پر کے مستقل لیا کے بات سندھے ہیں بات کی جو لوگ دوسرے پرامسٹس آیا ہیں ان کو اس میں شامل کرنے یا حق نہیں نہیں چھیک ہے اندراج ضرور کرنا چاہیے اور اب نے اس میں جو دوسرا فارم جو انہوں نے بطرہ کیا ہے جس کے لئے سیم صاحب نے کہا ہے اس فارم میں تھا کہ دس سال پہلے آپ کہاں تھے اور جو معذور لوگ ہیں ان کا اندراج ہے سارا اس میں وہ انہوں نے کیا کہیں گے تست پردار ہوا ہیں اس فارم سے لیکن سیم صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنی طرح سے خط لکھیں گے اس ادارے کو کہ جناب وہ ہمارے فارم کے لئے میں جراؤ ہوگے کہ یاگر کیا کرو کلو خیلیتن یاد چماری پیشمائے ہمیں چودی نسال خان صاحب سے کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو پریشانی ہے کہ پیپلز پارٹی دہشت گردوں کے خلاف مدے مقابل کری ہے پیپلز پارٹی ہی صحیح معنی میں جنگ لڑ رہی ہے پیپلز پارٹی قیدت نے ہی قربانی دی ہے ہم کبھی ایسے لوگوں کو ایسے گرہوں پر تنکیت کرتے ہیں مدارس کی بات ہوتی ہے ایپیس کی بات ہوتی ہے چوتری صاحب کو ناراض کل کا بیان گیر خنجیدہ بیان ہے یہ وزید داخلہ کا ایسا بیان ہو سکتا ہے جب جس ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو جس ملک میں دہشت کا جنگ لڑتے ہو اس میں اس کے وزید داخلہ کا ایسا غیر سنجدہ بیان ایسے لگتا ہے جیسے پھر وہ اید و پیمان کو پھر دوبارہ کرتے وہ وائدے وائدے کو پھر دوبارہ تجدیدے اید وفا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ جناب آپ ہمارے نظر کوئی فرقے والد کی بات نہیں ہے ہر آدمی کو حق ہے ہر اتیدے والے کو حق ہے وہ اپنے فرقے سے پیار کرے ہمارا یہ معاملہ نہیں لیکن فرقے والد کو ہوا دینا دہشت گتوں کی حمایت کرنا ان کی اچھے برے کی وضاعتیں کرنا یہ دیا علیت کے وارثوں کا معاملہ ہے اور ہمارا کوئی غصہ ہولپر نہیں ہے سیدیو صاحب یہ بتائے کہ وزیر داخلہ جو دریفت سار کرے وہ نیشنل ایکشن پران کے خلاف ہے یا اس کے جو مخالف ہیں ان کے روح سے مصبت دونوں بات ایک ہے جو نیشنل ایکشن پران کے مخالف ہیں ان کے ساتھ وہ ایک ہے یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری بات اور آپ کوشنے مخالف ہیں جب سے راہل شریف صاحب گئے ہیں انہوں نے بھگلے بجانا شروع کیے بھگنے جار رہے ہیں ہر اس پیسے سے جسپردار ہوئے ہیں اب بیاناتے رہے ہیں خواجہ حاصف صاحب ہی بول رہے ہیں تب بولتے ہیں جب ان کے صاحب ایسے گئے تھے لپے آتی یہ دعا لپے آتی دعا سرکھ رہے ہیں دعا بن کے تبنا کہ کب یہ جائیں گے اب راہل شریف صاحب گئے بھلے بھلے خواجہ حاصل ہی بول رہے ہیں کیا بات ہے